ہلو کلاس ایٹ ایس اس ٹی میں ہم سوشل این پولیٹیکل لائف کا چاپٹر نمبر ایٹ ہم کر رہے ہیں جو ہے کنفرنٹنگ مرجنالائزیشن ہے نا تو اس سے پہلے ہمارا اس چاپٹر کے بارے میں ہمارا ایک لیسن ہو چکا ہے اب جو باقی جو ٹاپکس رہتے ہیں آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے جو ہے مرجنالائزیشن جو ہے کیا ہوتا ہے مرجنالائزیشن مطلب جب آپ کسی کو مین سٹریم سے باہر کرتے ہو اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہو اس کو مکس نہیں کرتے ہو مین سٹریم میں جب کسی کو مکس نہیں کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں مرجنالائزیشن باہر کر دینا ایکسکلوڈ کر دینا ٹھیک ہے مرجنالائزیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے والے چاپٹر میں ہم نے پڑھا یہ چاپٹر ہمارا ہے کنفرنٹنگ مرجنالائزیشن کنفرنٹنگ مطلب سامنا کرنا اس کو کم کیسے مرجنالائزیشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے خاص کر کہ آدھی واسیز کو دلیتز کو مسلمز کو یعنی کہ ومنز کو ان کو مرجنالائز کیا جاتا ہے ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے کسی نے کسی وجہ سے کسی نے کسی ریزن سے ان کو مین سٹریم میں مکس نہیں ہونے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے بیک ورڈ رہ جاتے ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں تو کنفرنٹنگ مرجنالائزیشن مطلب اس کا سامنا کیسے کریں گے مرجنالائزیشن کو کم کیسے کریں گے اس کا سامنا کیسے کریں گے یہ ہمارا چاپٹر ہے اسی بارے میں تو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا آرٹیکل سیونٹین میں کیا کیا کہاں گیا ہے وہ پڑھا ہم نے آرٹیکل ففٹین میں کیا کیا کہاں ہے وہ ہم نے پڑھا اور مرجنالائزڈ ہوا ہے جو لوگ مرجنالائزڈ ہوا ہے جو لوگ ایکسکلوڈ ہوا ہے ان کے لیے کیا کیا پالیسیز بنے ہیں کیا کیا قانون بنے ہیں جیسے کہ کمیٹیز بننا سروے پالیسیز بننا ہے نا پھر ریزرویشن پالیسی ریزرویشن رکھنا ہے نا کہاں پہ ریزرویشن رکھنا ایڈوکیشن انسٹیوشن میں یا جاب اپرچونیٹی جب ملتے ہیں اس میں ریزرویشن رکھنا دلیس کے لیے شرول کاسٹ کے لیے شرول ٹرائپ کے لیے اور عبیسی کر کے ادھر بیک ورڈ کلاس کے لوگوں کے لیے تو یہ ہم نے پڑھا آج ہمارا یہ ٹاپک ہے پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف دلیس این آدھیوازیز دلیس پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف دلیس دلیس کے رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اس کے بارے میں یہ دیکھو یہاں پہ ایک کیس ٹاڈی دیا ہوا ہے جو ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جک ملگور جک ملگور جو ہے ایک گاؤں کا نام ہے اس گاؤں میں کیا ہوتا ہے ایک فنکشن ہوتا ہے ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو ہر پانچ سال میں ہوتا ہے پانچ سال کے بعد وہ فنکشن ہوگا پھر اس کے بعد پانچ سال نہیں ہوگا ہر پانچ سال میں ہوتا ہے اس فنکشن میں اس فیسٹیول میں کیا کیا جاتا ہے جو لوکل جو ڈیٹی ہے جو دیوتا ہے ان کی پوجا کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی پوجا کی جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس پوجا میں کیا ہوتا ہے دلیت کو جو دلیت یعنی جو لو کاسٹ کے لوگوں کو یعنی دلیت کو کیا کرنے پڑتے ہیں جو پریسٹ ہوتا ہے پوجاری مطلب پوجاری ہوتے ہیں پریسٹ کے پیر کو دھونا پڑتا ہے دھونے کے لیے دیتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں وہ پریسٹ کے پیروں کو دھوتے ہیں پانی سے اور اسے پانے سے وہ سنان کرتے ہیں یعنی کہ بیعت کرتے ہیں سنان کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ ریواج بولو یہ جو یہ کسٹم جو ہے یہ کون کرتا ہے رتنام رتنام کے فیملی رتنام جو ہے ایک لڑکا ہے اس جو کیا ہے جو دلت ہے جو لو کاسٹ ہے تو تو رتنام کے فیملی جو ہے وہ والا کام کرتے ہیں کونسا کام پوجاریوں کے پیروں کو دھونے کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنے آپ کو بہت ہی لکی سمجھتے ہیں کہ دلت جو جن کو مندر کے اندر بھی نہیں آنے دیتے ہیں اور یہ ہے کہ رتنام کے فیملی ہیں کہ ان کو یہ جو پوجاریوں کے پیروں کو دھونے کا موقع دیتے ہیں تو خود کو وہ لوگ بہت ہی لکی سمجھتے ہیں پھر جب رتنام کے فادر نے کیا رتنام کے دادا جی نہیں کیا پھر جب رتنام بڑے ہوئے رتنام جو ہے سکول گئے پڑے لکھے پھر وہ انجینئر بنے وہ بہت اچھا پڑا لکھا اور انجینئر بنے تو پھر جب رتنام نے یہ والا کام کرنے سے منع کر دیا رتنام نے بولا میں یہ نہیں کروں گا کونسا کام یہ پوجاریوں کے پیر دھونے کا کام میں نہیں کروں گا تو جو باقی جو کاسٹ کے لوگ ہیں یعنی جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ بہت ہی گصہ ہو گئے ٹھیک ہے جب رتنام نے منع کر دیا پیروں کو دھونے سے منع کر دیا تو سارے لوگ جو ہے بہت ہی گصہ ہو گئے اب بولا کہ نہیں اس بات کو زیادہ مت بڑھاؤ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو رتنام کے دوسرے جو دلیت لوگوں کو یہ آرڈر دیا یہ بولا کہ کوئی بھی رتنام سے کوئی بھی ریلیشن نہیں رکھیں گے رتنام کو بائی کارٹ کیا جائے گا اس کے فیملی سے کوئی ریلیشن نہیں رکھیں گے اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی رتنام کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھ رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس فیملی کو بھی ہم بائی کارٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوا ایک دن جو ہے رات کو رتنام کے انگھر پہ لوگوں نے آگ لگا دی پھر رتنام کو وہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا اور انہوں نے کیا کیا رتنام نے ایک کام کیا کی رتنام فائل ایکیس انڈر دہ شرول کاسٹ شرول ترائب انڈ پریونشن آف ایٹروسٹیز ایکٹ 1989 اور رتنام نے اس ایکٹ کے اندر کونسے ایکٹ کے اندر پریونشن آف ایٹروسٹیز ایکٹ 1989 ایکٹ کے اندر اس قانون کے اندر جو ہے رتنام نے ان کے اگینسٹ انہوں نے پولی سٹیشن میں انہوں نے کیس فائل کر دی رتنام نے بولا کہ ہمارے ساتھ جو دلت کے ساتھ بہت ہی گندہ سلوگ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے یہ سارے اب اس قانون کے تحت کیا بولتے ہیں جو لوگ ایسے کام کریں گے اگر دلت کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کیا جائے کریں گے یا کچھ ان کے ساتھ غلط برطاف کریں گے تو ان کو کیا ملے گا پنیشمنٹ ملے گی سزا ملیں گے اور یہ بھی بولا کہ ہم اس طرح سے ڈیوٹیز جو ہے ہم پرفارم نہیں کر سکتے کس طرح سے ڈیوٹیز یہ پیر دھونے کا کام یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہم بھی انسان ہیں ہمارے ساتھ بھی ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ بھی ایکول ہونا چاہیے اس کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ لوگ جو ہے باقی دلت لوگ جو ہے اب ان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ ہاں اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم بھی کیس فائل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بھی کوئی ہمارے لیے بھی کچھ قانون بنا ہے اس سے لوگ اویر ہو گئے لوگ اب لوگ سارے لوگ آواز اٹھانے لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسے گندے کام ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے گاؤں میں ویسا کیا جاتا ہے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے تو رتنام کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ ان کے رائٹس کیا ہے سمجھ میں آیا اور وہ لوگ خود کو اورگنائز کرنے لگے demand it equal rights وہ لوگ بھی equal rights برابر کا حق جو ہے وہ لوگ بھی demand کرنے لگے رتنام کو تو وہ گھر جوڑ کر جانا پڑا مگر جو گاؤں میں جو باقی جو دلیتس ہیں ان کو اپنے حق کے بارے میں ان کو پتا چل گیا وہ لوگ بھی اب آواز اٹھانے لگے سمجھ میں آیا اس ایک ایکٹ کے اندر تین لیولز تری لیولز آف کرائم ہوتے ہیں وہ کون سا ہے نمبر ون ہے mode of humiliation that are both physically horrific and morally rehensible force them to drink اور اس میں کیا کیا جاتا ہے mode of humiliation crime میں کیا ہوتا جاتا ہے ان لوگوں کو دلیتس لوگوں کو force کیا جاتا ہے کی ایسے کھانا کھانے کا ایسے پینے کا جو کھانے لائک نہیں ہیں جو پینے لائک نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے فیس کو پینڈ کرنا بوڈی کو پینڈ کرنا ٹھیک ہے اور ایسے ایسے کام ان سے کروانا جو ان کے مدلب کوئی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر دوسرا crime دوسرا لیول آف crime کیا ہوتا ہے dispose دلیتس لوگوں کو دلیتس لوگوں کو ان کے گھر سے بھے گھر کرنا ان کے زمین ان سے چھین لینا اور ان کو دوسرے جو مجدوری جو کام کرتے ہیں گلامی والا کام کرنے پر مجبور کرنا ان کے زمین کو wrongfully occupy اور cultivate land on by shouldul cast اور shouldul tribe ایسے جو ان کے زمین ہو ان کے land کو غلط طریقے سے occupy کرنا ان کو ہڑپنا یعنی کی کہہ سکتے ہیں اس پہ cultivate کرنا جو زمین کس کا ہوتا ہے یا تو shouldul cast کا ہوتا ہے یا تو shouldul tribe کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک level of crime ہے اور third level of crime ہوتا ہے crimes are assaults against dalit women dalit women کے ساتھ غلط ہونا levels of crime آدھی واسی demand and the 1989 act اب اس میں کیا کہا گیا ہے یہ دیکھو defend their rights to occupy land that was traditionally theirs اب اس میں کیا ہے کہ ان کا جو زمین ہے آدھی واسی کا جو زمین ہے اس کو بچانا جو ان کا ہی ہے unwilling to move from land and are forcibly displaced those who have forcibly encouraged upon tribal lands should be punished under this law in case land belong to tribal people sought or bought the constitution guarantee the rights of tribal people who زبردستی وہاں سے باہر نکالا جائے تو کیا کرنا چاہیے اس زمین ویسے تو ان کا ہے belonging to tribal people اگر اس زمین کو بیجیں گے یا خریدیں گے تو اس دوران کیا ہونا چاہیے constitution جو ہے ان لوگوں کو اپنا right دینا چاہیے ٹھیک اور constitution کے یہ جو ان کے تحت اس ایکٹ کے تحت ان کی زمین ان کو واپس ملنا چاہیے ایک سی کے جانو کر ایک 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 گورنمنٹ ہی ہے جو constitutional rights کو وائلٹ کیا ہے اور کسی انسان نے نہیں کیا ہے یہ خود گورنمنٹ ہی ہے گورنمنٹ نے کیسے کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہے گورنمنٹ کیا کرتے ہے نون ٹرائبل لوگوں کو یہ حق دیتے ہے یہ پرمیشن دیتے ہے کہ وہ لوگ وہاں جائے جنگل میں جائے وہاں سے ٹمبر لائے وہاں سے پیپر بنانے کے لئے وہ سارے پیڑوں کو کاٹے اس سے کیا ہوتا ہے جو جہاں پہ رہ رہے ہیں جو جنگل میں رہ 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 ہیں جو ٹرائبل لوگ رہ رہ ہیں ان کے زمینے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے زمینے جو ہیں ان سے چھین رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چھیننے کا جو پرمیشن جو ہے یعنی یہ سارا کام کرنے کا پرمیشن کون دیتے ہے ان لوگوں کو گورنمنٹ دیتے ہے ٹیمبر لانے کا پرمیشن ہو یا پیپر بنانے کے ملس کا پرمیشن ہو یا جنگل کو سینکچوریز بنایا جاتا ہے جہاں پہ وائل لائف کو پریزیر کر رہ 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 اگر مان لو یہاں پہ یہ ایک جنگل ہے ابھی یہاں پہ یہاں پہ جنگلی جانور ہے یہاں پہ لوگ بھی رہ 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 ہیں اب اگر گورنمنٹ بولیں گے اس جنگل کو ہم سینکچوری بنائیں گے تو اس کو کیا کریں گے پورا دیواروں سے وہ گیر لیں گے دیوارے بنائیں گے موٹے موٹے دیوارے بنائیں گے تاکہ یہاں سے جانور جو ہے باہر نہ جائیں اب جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے اس جگہ کو اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے جگہ جانے پہ مجبور ہوتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہی ہے جو ٹرائبل لوگوں کو وہاں سے بہگر کر رہے ہیں وہاں سے باہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بول دائے کہ جو یہ فوریسٹ ہے یہ ریزرف ہے اور اس پہ ہم نے سینکچوری بنانا ہے یہاں سے وہ کر نا ہے ٹھیک گورنمنٹ مست have پلانس and پالیسیز for ٹرائبل پیپل to leave and work elsewhere اگر گورنمنٹ ایسا کام کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس بھی ایسے پلانس ہونا چاہیے ایسے پالیسیز ہونا چاہیے لوگوں کے لیے ہے نا ہاں اگر یہاں پہ ایک جگہ پہ سینکچوری بنانا ہے تو وہ بناو مگر یہ پہلے یہ سوچ کر بناو کہ جہاں پہ یہ لوگ ٹرائبل پیپل جہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو کہاں لے کے جائیں گے ان کو کیا کام دیں گے وہ کیسے اپنا گزر بسر کریں گے وہ اپنے کیسے پیٹ پالیں گے اس کا پورا دھیان رکھ کے پھر کرو ایسا کہنا ہے کس کا سینکھے جانو کا کہنا ہے گورنمنٹ مست ہیف پلانس ان کے کے لئے ٹرائبل پیپل کے لئے کہ وہ کہاں رہیں گے وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں کام کریں گے ایسے ہونا چاہیے نوٹ ٹو بی ٹیکن ایسیسٹنس او رائٹس اور لاؤ اور ایون ای پالیسی اون پیپر درزن مین دیٹ ایسیسٹ ان ریالیٹی ہاں ہمیں ٹیکن پیپر پہ ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ میں ہے ٹیکن ایسیسٹنس پیپر میں ہے اس کو ایکشن میں بدلنا ہوگا ٹیکن جو لوگ جو مرجنالائز ہو رہے ہیں جو ایکسکلوٹ ہو رہے ہیں کون آدھی واسیز ہو رہے ہیں دلیت ہو رہے ہیں ومن ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ان کو بھی حق ہے ان کو بھی ریسپیکٹ سے عزت کے ساتھ اپنے سوسائیٹی میں رہنے کا حق ہے وہ بھی چاہتے ہے کہ وہ بھی سب کے ساتھ رہے ان کو بھی وہ ہق ملے ان کو بھی ان کے ساتھ بھی وہ ہی ٹریٹمن ہو جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہو ہونا چاہیے ٹھیک تو ایسا کہنا ہے یہ سارے رائٹس بہت سارے رائٹس ہے حق ہے بہت سارے قانون بنا ہے بہت سارے پالیسیز بنا ہے مگر وہ صرف کیا ہے پیپر پہ ہی لکھا ہوا ہے وہ ریالیٹی میں نہیں ایکزسٹ کرتے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اس کو ایکشن میں لانا ہوگا تب ہی جا کے یہ مارجنالائزیشن ہونے سے مارجنالائزیشن جو ہے تب ہی یہ کم ہوگا ٹھیک تب ہی اس کو ہم سامنا کر پائیں گے ٹھیک تو یہ چاپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھنک ی ٹھیک ٹھیک